چوتھا شبہ ان کے شبہات میں سے ہیں ان کا یہ دعویٰ کرنا کہ اس امت محمدیہ میں شرق واقع نہیں ہو سکتا اور وہ کہتے ہیں حالانکہ امت محمدیہ جو ہے وہ تو اقرار کرتی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور یہ جو کچھ اولیاء اور صالحین کی قبروں مداروں پر کرتے ہیں یہ کوئی شرق نہیں ہے اس شبہ کے جواب یہ ہے کہ لا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ ان قریب اس امت میں بھی یہود و نصارہ کی مشابہت پائی جائے گی جن جن چیزوں پر وہ رہے ہیں ان چیزوں میں اور من جملہ ان چیزوں میں سے یہ بھی ہے کہ اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے علاوہ اپنا رب بنا رکھا تھا اپنے احبار اور رحبان کو جیسا کہ قرآن میں آیت ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَرْتَبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعٍ بِذِرَاعٍ شِبْرًا بِذِرَاعٍ بِذِرَاعٍ کہ تم ضرور بھی ضرور اپنے سے پہلی امتوں کی نقشہ قدم پر چلو گے جسے بالشت بالشت برابر ہوتا ہے ہاتھ ہاتھ برابر ہوتا ہے یہاں تک کہ اگر وہ کسی گو کے بیل میں داخل ہوئے تو تم بھی اس چیز میں ان کی پیوئی کرو گے قلنا یا رسول اللہ اليہود والنصارہ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول کہ یہود والنصارہ اس سے مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور کون یہی تو مراد ہیں اسی بخاری کی روایت ہیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ اس امت کے بعض لوگ ان قریب وہ کچھ کریں گے جو ان سے پہلے امتیں اور عدیان پر چلنے ان سے پہلے گزری ہوئی امتیں کر گزری ہیں اپنے دینی معاملات میں آدات میں سیاست میں مطلق ہیں وہ یہ کام کریں گے چنانچہ ان کاموں میں سے ہم سے پہلی امتوں نے جو کیا وہ شرک بھی تھا چنانچہ وہ شرک بھی اس امت میں پایا جائے گا اور واقعتاً ایسا ہوا بھی جس کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تو آپ دیکھیں یہ قبریں موجود ہیں یہ قبریں مزار موجود ہیں جن کی اللہ کے سوائے عبادت کی جاتی ہے مختلف عبادات کے انواع ان کے لئے سرک کی جاتی ہیں ان کے لئے ادا کی جاتی ہیں اور بہت سارے جو تقرب حاصل کرنے کے کام ہیں ان کے لئے کیے جاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خبر دی کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے بعض لوگ مشرقین سے نہ جا ملے اور یہاں تک کہ میری امت کے بعض گروہ اوثان کی عبادت نہ شروع کر دیں اوثان بوتوں کو بھی کہتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی جس جس کی بعضت ہو اس کو وثن کہتے ہیں یہ ابو دعوت کی روائے سے اور ابن ماجب میں بھی موجود ہیں اور واقعیتاً امت میں ایسا ہوا ہم دیکھتے ہیں کہ شرق واقع ہوا اور تباکن اصول وغیرہ لوگوں نے اپنا ہے اور گمراکن فرقے وجود میں آئے ان میں سے بہت سارے دین اسلام سے یہ خارج ہو چکے پانچوہ شباہ یہ ہیں ان کے شباہات میں سے کہ وہ اس حدیث سے استضلال کرتے ہیں کہ اِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ عَيْسَ اَنْ يَعْبُوهِ الْمُسَلُونَ فِي جَزِیرَةِ الْعَرَبِ بیراجبہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب میں پھر اس کی کوئی عبادت کریں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور یہ شیخ صالح الفوضان حفظ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے اور مختلف ایک سے زیادہ طرق سے روایت ہے صحیح مسلم وغیرہ میں تو اس سے کبھی استضلال کرتے ہیں کہ جزیرہ عرب میں شرک کا واقعہ ہونا محال ہے ناممکن ہے اس کے جواب میں شیخ فرماتے ہیں کہ اس کا جواب وہی ہے جو امام ابن رجب رحم اللہ نے دیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ پوری کی پوری امت شرک اکبر پر جمع ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا اور ابن قصیر رحم اللہ نے بھی اس جانب اشارہ فرمایا ہے اس آیت کی تفسیر کا معنی کرتے ہوئے اس آیت کے اس آیت کے معنی کی تفسیر کرتے ہوئے اَلْيَوْمَ يَعْسَ الَّذِينَ كَفُرُوا مِن دِينِكُمْ سورة المائد آیت تین کہ آج کے دن کافر تمہارے دن دین سے مایوس ہو چکے ہیں شخصوال الفوضان حفظ اللہ فرماتے ہیں ساتھ میں اس حدیث جو مذکورہ حدیثیت میں یہ بات بھی ہے کہ ادھر جو الیاس یعنی نا امید ہو جانا مایوس ہو جانا اس کی جو نسبت ہے وہ شیطان کی طرف ہے اس کے اپنے فائل ہونے کے طور پر یہ نہیں کہ کوئی ایسا یعنی البناء للمقفول جو ہوتا ہے کہ اسے نا امید کر دیا گیا ہے ایسا نہیں ہے اس کا اپنا یہ گمان ہے اس کا اپنا تخمینہ ہے اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے اس کا اپنا یہ سوچنا ہے ایسا ہو یا نہ ہو اس کی اپنی سوچ ہیں کیونکہ وہ علم غیب تو نہیں رکھتا اور یہ ایسا غیب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا تو اس کا یہ جو گمان ہے اس کی تقزیب اس کو جھٹلاتی ہیں ثابت شدہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جس میں آپ نے خبر دی کہ اس عمد میں بھی شرق واقع ہوگا آپ کے بعد آنے والے لوگوں میں ایک تو حدیث بھی جھٹلاتی ہیں دوسرا حقیقت حل بھی جھٹلاتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے عرب بعد میں اسلام سے مرتض ہو گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افات کے بعد مختلف اناک سام کے جو ارتضاد ہیں ان میں مبتلا ہوکے اللہ عالم